تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زنناری برگساں نہ ہوتا ہیگل کا صدف گوھر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی موکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو لا زمانی آدم کو سبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے دنیا کی اشاہ ہو جس سے اشراق مومن کی ازاں نادای آفاق میں اصل کا خواہ سوم ناتی آبا میرے لاتیو مناتی تو سید حاشمی کی اولاد میری کف خاک برہمن ذات ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے شولہ ہے تیرے جنو کا بے سوس سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروس انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری افکار کے نغمہ ہائے بے سود ہیں ذوق عمل کے واسطے موت دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و براہیم یہ نظم اگرچہ اللہ میں اقبال نے ایک فلسفہ زدہ سیزادے کے خیالات کی اصلاح کیلئے لکھی تھی لیکن اس زمانے کے بہت سے فلسفہ زدہ مسلمان اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں فلسفہ زدہ وہ شخص کہتے ہیں جو وحی کے مقابلے میں عقل انسانی کی برطری کا قائل ہو پہلے شعر میں کہتے ہیں اے نوجوان اگر تو اپنے دین سے بیگانگی کے باعث اپنی خودی کو تباہ نہ کر دیتا تو کبھی حکمہ مغرب کے خیالات کا پیرو نہ ہوتا یہاں خودی سے مراد اسلامی زندگی ہے اور برگسہ سے مغربی حکمہ کی جماعت برگسہ مشہور فرانسیسی فلسفی ہے اور اس زمانے میں عقلیت کے خلاف تحریک کا ایک علم بردار ہے اس کے فلسفے کے خلاصہ یہ ہے کہ عقل یعنی انٹرلیکٹ ادراک کے حقائق نہیں کر سکتی اس لیے ہمیں وجدان کو اپنا رہنمہ بنانا چاہیے اسے شعر میں کہتے ہیں اے نوجوان میں تجھے آقا کرتا ہوں کہ ہیگل کا فلسفہ جو ہے وہ صرف لفظ بھرے میں اس کے اندر کوئی مغز نہیں ہے اور اس نے جو خیالات ظاہر کیے ہیں ان کی حقیقت ایک تلسم ایک جادو سے زیادہ نہیں ان کا فلسفہ بظاہر بہت عظیم و شان نظر آتا ہے لیکن جب اس کے خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ پلے نہیں پڑتا ہے شر میں کہتے ہیں ہیگل برگسہ اور دوسرے فلسفی دور اسکار باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس سوال کا ان کے پاس نہ کوئی جوابے نہ حل ہے کہ زندگی کس طرح محکم ہو سکتی ہے مثلا کانٹ کہتا ہے کہ کائنات کا وجود حقیقی ہے اس کے مقابلے میں ہیگل کہتا ہے کہ غیر حقیقی ہے اور اسی قسم کے فلسفہ مسائل یعنی دلچسپی کا سامان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن ان مسائل سے حیات انسانی مستحقم نہیں ہو سکتی اسی لیے اسلام نے ہمیں ان مسائل میں الجھانے کے بجائے زندگی کو محکم کرنے کے طریقے بتائیں کہ انسان کو جن مسائل سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ وہ نہیں جن میں فلسفہ الجھے ہوئے ہیں بلکہ وہ یہ ہیں مثلا کہ زندگی کیسے محکم ہو سکتی ہے خودی کیسے زماؤ مقا کے قیود سے بالتر ہو سکتی ہے پھر چوتے شعر میں کہتے ہیں انسان کو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسے ثبات کیسے حاصل ہو نیز وہ زندگی بسر کرنے کا بہتری نظام چاہتا ہے جن مسائل میں حکم منامک رہتے ہیں مثلا زمانہ موجود ہے یا مادوں ہیں اور حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے ان سے ہماری تمدنی اقتصادی معاشی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص دھوکا ہے وہ آپ کے پاس آکے روٹی کا تعلیب ہوا آپ نے اس سے کہا تم تو صرف روٹی کے تعلیب ہوں میں تم کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گے ہوں کے اناثر ہیں ترکیبی کیا ہیں چنانچہ آپ نے پہلے گیہوں کے عجزہ کی تشریح کی پھر علم نباتات لیکچر دیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ روٹی جب میدے میں جاتی ہے تو اس کا نشاستہ مٹھاس میں کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے اور جگر کیا فیل کرتا ہے تو سوال یہ ہے کیا آپ کی تقریر سے اس کی بھوک کا مسائل حل ہو گئے کیا اس کا خالی پیٹ بھر گیا پھر پانچوے شیر میں کہتے ہیں اے ناجوان جس بات سے دنیا کی تاریخی دور ہو سکتی ہے یعنی انسانی مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے وہ فلسفہ نہیں ہے کہ فلسفہ تو محض زنو تقریم کا نام ہے بلکہ مومن کی آزاں یعنی نکتہ توحید الہی ہے پھر چھتے ساتھیں اور آٹھیں شیر میں اقبال کہتے ہیں اب اقبال اس نوجوان کو بعض حقائق کی تلقین کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں میں برہمنوں کی اولاد ہوں میرے آباؤ اجداد کشمیری برہمن تھے اور بت پرستے تو سیزادہ ہے میں برہمن زادہ ہوں اس تیہ فلسفہ تو میری رگ رگ میں سمائے ہوا ہے کیونکہ برہمن برہمنوں کا مشغلہ حیات فلسفہ ہی ہے نوے شیر میں اقبال کہتے ہیں اگرچہ میں دنیاوی اعتبار سے کوئی عروج حاصل نہ کر سکا اور دنیا میں ترقی کا فرم مجھے نہیں آتا لیکن فلسفہ سے اچھی طرح واقف ہوں بلکہ دنیا میں آستا جتنے فلسفیانہ مداری سے فکر قائم ہوئے ہیں سب پر میں نظر ڈال چکا ہوں اور پھر دسویں شیر میں کہتے ہیں اس لیے میں اپنی ساری عمر کے تجربے کا خلاست اسے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلے شیر گیارویں میں کہتے ہیں انجام قرد ہے بے حضوری یعنی عقل کی انتہاج وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور ارہاد میں پڑھ جاتا ہے اور فلسفہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ علم اور عالم اور معلوم میں کیا نزبت ہے لیکن وہ زندگی سیاسی معاشی معاشرتی اور تمدنی مسائل کا حل لے ہیں بارویں شیر میں کہتے ہیں کہ فلسفے میں انسان کی قوت عمل کو مردہ کر دیتا ہے اور فلسفی فلسفی آدمی جو ہے وہ حجرے میں بیٹھ کر غور فکر تو کر سکتا ہے لیکن نہ تسکیہ نفس کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر اللہ سے محبت کے جذبہ پیدا ہو سکتا ہے شیر میں کہتے ہیں کہ فلسفے کے مقابلے میں دین ایک حقیقت ہے اور وہ مسئلہ کے زندگی کی تقویم ہے یعنی زندگی بسر کرنے کا دستور عمل ہے اور دین جو ہے وہ حیات انسانی کے لیے مکمل ذابطہ ہے دین اسلام تو حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی کمالات کا آئینہ ہے پھر چودویں شیر میں کہتے ہیں اے مسلمان نوجوان ہیگل اور برگسا یعنی فلسفہ مغرب سے قطعہ تعلق کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی یعنی حدیث کا مطالعہ کر بڑی سبق عموز نظم ہے اور اس میں اللہ میں اقبال نے دین اور فلسفہ دونوں کا بہت اندگی کے ساتھ نواز نہ کیا ہے فلسفہ زدہ فلسفہ کا مارا ہوا فلسفہ سے بہت لگاؤ رکھنے والا خودی کھونا اپنی شخصیت یعنی اپنی شلائیتوں اور قوتوں کو گم کر دینا ان سے کام نہ لینا اور بیکار ہو کر رہ جانا زناری زنار پہننا برگساں کی تعلیمات پہ چننے والا زناری برگساں برگساں کی تعلیمات پہ چننے والا فرانس کا ایک مشہور فلسفی جرمنی کا ایک مشہور فلسفی اس نے بہت سے مسائل میں افلاتون کے فلسفے کو اپنایا یعنی جو کچھ افلاتون نے فلسفے کی باتیں کی ہیگل بھی اسی طرح کی باتیں کرتا رہا زندگانی زندگی حیات لا زمانی جو زمانے کی قید میں نہ ہو وقت سے آزاد اور بلند تر ہو سبات کہتے ہیں برقرار رہنا قائم دائم رہنے کی حالت دستور حیات زندگی کا قانون زندگی کا طریقہ زندگی کا اصول عشاء کہتے ہیں رات عشاء کہتے ہیں روشن ہونا چمکنا سورش تلو ہونا مومن کی آزان یعنی مرد مجاہد کی آزان یعنی اس کے ایسے ایمانی عمل جو دنیا سے کفر اور مادیت کی تاریخی دور کر دے نادائے آفاق ایسی آواز جو پوری دنیا میں گونجے خاص سومناتی جس کا خاص تعلق سومنات سے ہو مراد ہندو برہمن لاتی اور مناتی لات اور منات سے وابستہ یا ان سے تعلق رکھنے والا مراد بتوں کی پوجہ کرنے والا کفے خاک مٹی کی مٹھی برہمن ذات برہمن کی نسل سے بت پرست کی اولاد علامہ کے آبا و اجداد ذات کے برہمن تھے آب و گل پانی اور مٹی پرات فطرت طبیعت خمیر ریشہ ہائے دل دل کی جڑیں دل کی رگیں اقبال یہاں خود علامہ اقبال مراد ہیں رگ رگ سے ایک ایک بات یا مسئلے سے باخبر واقف جاننے والا جنون پاگلپن یہاں عشق کے معینوں میں ہے بے سوز جس میں کوئی گرمی یا تپش نہ ہو نکتہ دل افروس دل کو چمکانے یا روشن کرنے والی گہری بات انجام خیرت عقل کا انجام یعنی فلسفہ یا اس کے علم کا انجام جو جد و جہد و عمل اور سچے جذبوں سے خالی ہو بے حضوری حاضر یا موجود نہ ہونا مراد کائنات میں مناظر قدرت میں موجود خدا کی تجلی سے بے گانا اور دور رہنا نغمہ ہائے بے سوت ایسے نغمے یا ترانے جن کی کوئی آواز نہ ہو مراد بے اثر اور بے قار قسم کے سور یا خیالات ذوق عمل عمل کا ذوق جد و جہد کا شوق موت یہاں مراد تباہی مسئلہ کے زندگی زندگی کا راستہ مراد حقیقی اور آلہ مقاسی سے پر زندگی کا طریقہ کار تقویم کہتے ہیں کلنڈر کو مراد گزارنے یہ عمل کرنے کا قانون سر محمد اور ابراہیم محمد اور ابراہیم کا بھید راز مراد اسلام ہے